فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی دعا کی قبولیت کا راز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی سختیوں اور بیچینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے زمانے میں زیادہ دعا کیا کرے ترمیزی شریف حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیراسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلا کہ برے وقت میں دعا مانگنے سے افضل اور بہتر ہے کہ وہ اپنے اچھے وقت میں دعا مانگے تاکہ برا وقت ہی نہ آئے تعالیب دعا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے